اب کچھ بات کرتے ہیں پیٹ ٹاک کی قیمتیں جن میں اضافہ ہو چکا ہے اور پورے پاکستان پھر میں جو ہے یہ اضافہ اس وقت نافذ العمل کیا جا چکا ہے تو پاکستان پھر کے مختلف شہروں سے ہمارے ریپورٹر موجود ہوں گے رائے لیں گے عوام سے وہ کیا کہتے ہیں حکومت کے بارے میں کیا آرہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے چلیں گے خان کا ٹوک را جا پر تیرے کی قیمتوں میں اضافہ ہے تو غریب عوام جو ہے وہ مشکلات سے دو چار دکھائی دے رہی ہے کیا کہتے ہیں خان کا خان پورٹ ڈوگرہ کے خان کا ڈوگرہ کے لوگ جو عوام جو حکومت نے اس وقت دو روپے پیٹرولی کی قیمت میں اضافہ کیا ہے کیا رد عمل ہے ان کا اس بابت پٹرولیم مسئلات کی بات کی جائے تو خان کا ڈوگرہ کے عوام پٹرولیم کی بڑتی ہی روز بار روز قیمتوں کی وجہ سے گورنمنٹ سے نراز نظر آ رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ کوئی شہری مجود ہے آئیے ہم ان سے پٹرولیوں کی بڑتی ہی مسئلات کے حوالے سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیے گا جی پٹرولیم کی قیمتیں آئے روز اضافہ کر دیتی ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ایسی اقتی میں عملی تیار کری جائے جو گورنمنٹ پٹرولیم مسئلات میں کمی آ سکتے کیونکہ عالمی منڈری میں ابھی بھی پٹرول کی قیمتیں کم ہیں لیکن پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ پٹرول آئے دن بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو مہنگائی میں وہ اضافہ ہو جاتا ہے گریب آمی پہلے یہ مہنگائی کی چکی میں پیسہ آ رہا ہے اور اوپر سے یہ ٹرانسپورٹ حضرات ہیں جو خان کا ٹوگرہ کے یہ من مرضی کر رہے وصول کرنے شروع کر دیئے ہیں اور تصیل اندظامیہ ہیں ہماری جو خموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ جی عوام کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو زیادہ زیادہ ریلیف دیا جائے پٹرولیم اور دیگرہ شیعہ کے ریڈ کم سے کم کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف خانہ افتخار آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے خان کا ٹوگرہ سے اور وہاں سے آپ کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے